حضرت حنزلہ حضرت 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 ح تو دل اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے حاضر ہوتے ہیں وہاں تو گریڈی ریفرنس موجود تھا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حمزلہ نے پورا معذرہ بیان کیا دل کی کیفیت کھول کر رہ گی اور ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں جو حال میرا ہوتا ہے بعد میں دوسرا حال میں پاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ شفقت کے ساتھ ان کی بات سنی اور اپنائیت کے لہجے میں فرمایا کہ خدا کی قسم تم نیکی پرہیزگاری اور تقوی کے راستے پر ہو اس لیے کہ وہ حال جو میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے اگر کہیں بعد میں بھی برقرار رہ سکے تو فرشتے رہ چلتے تم سے مسافہ کریں تمہارے لیے رحمت کا سلامتی کا پیغام لائیں خدا کی قسم تم نیکی پرہیزگاری اور تقوی کے راستے پر قرآن حدیث کے متعلق سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی انسانی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جو اسے گناہ کے بارے میں معاصیت کے بارے میں حساس بنا دے اس کی بہیسی دور کر دے اور وہ گناہوں کے بارے میں بھی اپنی طبیعت کے اندر ایک احساس زندہ اور تابندہ پائے آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی طبیعت اور مزاج کے ادبار سے حساس نہ ہو جسم و جان کے ادبار سے بدنی قوت کے ادبار سے ہمارے حساس ہونے کا معاملہ یہ تک ہے یہ اونلی میں ذرا سی فانس چھپ جائے یہ پیر میں ذرا سا کاٹا لگ جائے تو پورا جسم بیٹ جاتا ہے دبان چیختی چلاتی ہے آنکھیں ٹپ ٹپ روتی ہیں گلاہ اور شکوہ کرتی ہیں اتجاج سراپا اتجاج بن جاتی ہے کہ کاٹا نکالو تو پھر اب کوئی بات کریں یعنی کتنا حساس ہے ہمارا جسم کہ جسم کے ذرا سے حصت کو کوئی کام ہو جائے تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے ملجل کا ہڑتال پر چلے جاتے ہیں اتجاج کرتے ہیں جذبات کی خیالات کی دنیا میں ہم اتنے حساس ہیں کہ برسوں کے تعلقات لوگوں سے منقطع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی کیسے تمہاری مجال ہوئی کیسے تمہاری بزم کے اندر میری عزت کے درپے کیوں کر ہوئے دو جملے ہمارے لئے کافی ہو جاتے ہیں کہ ہم برسوں کے تعلقات منقطع کر دیتے ہیں ہم بڑے حساس راکھیں ہوئے لیکن عجیب بات ہے کہ ایسا انسان جو زندگی کے تمام مورچوں مہادوں میدانوں میں بڑا حساس ہے سنسٹیو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے ہیں بہیس کب اس نے گناہ کیا کون سے گناہ اس سے سرزد ہوا کہاں وہ غلط راہ پر چل پڑا کب اس نے غلط موڑ بڑا اسے پتہ ہی نہیں چلے اس لئے تقوی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب گناہ انسان سے سرزد ہو تو کوئی چوپن نہ کرنے والا کوئی خبردار کرنے والا کوئی اندر سے آواز اٹھنے والی جو انسان کے پورے جسم جان کو ایک خاص سمت کے اندر لے کر جائے دیکھئے گناہ تو کم و بیش ناغذیر انسان ہونے کے ناتے انسانی کمزوریاں انسان میں موجود اس لئے فی نفسی نافرمانی کے راستہ تو کبھی کبھی انسان اس پر چل پڑتا ہے لیکن ہر ایسے لمحے میں کوئی ندامت کی کیفیت کوئی اپنے آپ سے بغاوت کی کیفیت کوئی ملامت کا معاملہ اس لئے یہ ندامت اور ملامت ہی ہے کہ جو توبہ اور استغفار کی طرف بنی کر جاتی اور بندے کو اپنے رب کے نرباہ میں سجدہ روز ہونے اور ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ پھیلا کر کچھ طلب کرنے کے لئے بھی آمادہ کرتی لیکن اگلی بات جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ حق کا توقات ہی ایسے نہیں ہے کہ صرف تقوی کی زندگی تم اپنا لو حساس بن جاؤ اللہ کے راستے میں بلکہ اس کا حق ادا کرو یہاں پر آپ پھر مجھ سے اتفاق ہی کریں گے کہ ہم دن بھر اور پوری زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں اس کا اپنی دانلست میں حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دن میں دو دو تین تین مرتبہ ہم دسترخان پر بیٹھتے ہیں خالی پیٹ تو کوئی نہیں اٹھتا آدھا پیٹ بھی کوئی نہیں اٹھتا دو چار نوالے زیادہ ہی کھا کر اٹھتے ہیں کم کوئی نہیں کھا پیٹ کا اس کو ہم ہا ہاں سمجھتے ہیں کہ ہم پیٹ کا حق ادا کر رہے ہیں یہ جو لباس ہم سب پہنے ہوئے ہیں موسم کی مناسبت سے پہنتے ہیں جس کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ اس کے مطابق جس کو گردی زیادہ لگتی ہے وہ اس کے مطابق یعنی اپنے جسم کو آرام پہنچانے اس کو احتیاج سے بتانے کے لیے یہ جو میرے جیسے لوگ چشمہ لگائے بیٹھے ہیں یہ کوئی فیشن تو نہیں ہے سب کو اس بات کا اندازہ آئے پوچھے تو وہ بتائے گا کہ اس آنکھ میں کم دیکھنا شروع کر دیا تھا دور کی چیزیں دو نظر آتی پھر قریب کی چیزیں ایک بھی نظر نہیں آتی جہذا ہم نے آنکھوں کا حق ادا کرنے کے لیے چشمہ اور اینہ کی جات کی ہے تاکہ دور کی چیز بھی چیک ٹھیک دیکھیں قریب یعنی آپ چلتے چلے جائیے آپ کو اندازہ ہوں گا کہ زندگی میں دن بھر جو کام ہم کرتے ہیں عمر بھر اس کام کا حق ادا کرتے ہیں آدھے پولے پر گزارہ نہیں کرتے بہتر سے بہتر اس کو بڑا دیا یہاں یہ بات کی جا رہی ہے اور اس پسپندر میں بات سمجھ میں بھی زیادہ آتی ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم لوگ بڑے فراغ بن واقع ہو گئے تھوڑی سے نیکی بھی ہو جائے تو پھولیں نہیں سماتے زیادہ نیکی کی کیا ضرور ہوتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں یہ ناکھ ہے بھئی جیسے بھی پڑھتے ہیں نیکی کے معاملے میں ہم تھوڑے کو بہت جانتے ہیں اور اسی پر اختفاء کر کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اس میں اضافہ کرنے اس کو بہتر بنانے مانجنے دھونے کل سے بہتر آج آج سے بہتر کل کا عنوان سجانے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اتقاللہ حق تتقادی نصر یہ ہے کہ اللہ سے اس کی نافرمانی سے بچنے خبر مرداری کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو بلکہ اس کا حق ادا کرو زیادہ سے زیادہ اس کی سبین و وسائل اور حالات پیدا کرو اور زین و دل کی دنیا کو اس کی طرف باہل کرنے اور یکسو کرنے کے لیے کوئی